ایک نو سال کی بچی اپنے ننحال سمرولی گئی گاؤں کے ہی پاس کالی ندی نام سے ایک چھوٹی ندی بہتی تھی اسی ندی کے پاس وہ لڑکی کھڑی تھی کہ تب ہی ایک لکڑ بگہ ادھر سے جا رہا تھا لڑکی نے اپنے نانا سے پوچھا یہ کیا ہے نانا نے بتایا یہ لکڑ بگہ ہے اس سے دور ہی رہنا ورنہ خوا جائے گا اس لڑکی نے اپنے نانا سے کہا یہ مجھے کیسے کھا جائے گا یہ مجھے کھائے اس سے پہلے میں ہی اسے کھا جاؤں گی اتنا کہہ کر وہ اس لکڑ بگہ کی بیچھے دور پڑی اور وہ ہمت والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مایاوٹی تھی بسپا پرمک مایاوٹی کی پہچان راج نیتی میں کئی بڑے فیصلے لینے کے روپ میں رہی ہے نجی زندگی میں وہ اتنا ہی نرم دلی ہے چودہ اپریل انیس سو چوراسی کو کاشی رام نے بسپا بنائی مایاوٹی اس وقت پارٹی میں نمبر دو کی پوزیشن پر تھی پارٹی کے وستار کے لیے جن جاگرن ابھیان شروع کیا گیا مایاوٹی نے اس کی کمان سنبھالی ہر دن بیدل تو کبھی سائیکل سے کئی کئی ریلیا کرتی تھی انیس سو چھاسی میں تیس سال کی مایاوٹی ایک صبح کو سمبودھت کرنے حریدوار پہنچی اس وقت حریدوار یو پی کا حصہ تھا مایاوٹی نے وہاں جنتہ سے پانچ سوال پوچھے اور پھر اس کے جواب دی نتیجہ یہ رہا کہ انیس سو نواسی میں لوگ صبح چناو جیت گئی اور بسپا کا ووٹ شیئر بیچے پی سے اوپر پہنچ گیا لوگوں نے جم کر نعرے لگائے کاشی رام تم سنگھرش کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں مایاوٹی تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں بسپا اب چناو میں کسی بھی پارٹی سے گٹھ بندن نہیں کرے گی چاہے لوگ صبح ہو یا ویدھان صبح اس کا اعلان پارٹی سپریمو مایاوٹی نے اپنے جنم دن پر آئیو جت پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے کہا ایسا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ کانگریس پارٹی ابھی سے گٹھ بندن کا غلط پرچار کرنے لگی ہے انہوں نے کہا دوہزار تئیس میں کرناٹک مدھے پردیش چھتیسگڑ اور جہاں بھی چناو ہوں گے بسپا سب ہی چناو آکے لے لڑے گی جس کے علاوہ لوگ سبہ چناو میں بھی کسی کے ساتھ گٹھ بندن نہیں کرے گی علب سنکھکو سے اپیل کرتے ہوئے مایاوٹی نے کہا بابا صاحب امبیٹکر نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے خود کے پیروں پر کھڑا ہونا ہے بھائی چارہ بنا کر رکھنا ہے ستہ کی چابی اپنے ہاتھوں میں لینی ہے جاتی وادی لوگوں سے جاتی وادی لوگوں کے چلتے ان لوگوں کو حق نہیں ملا آرکشن کے لیے پرتی سبھی دل کانگرس بی جے پی سپا کوئی اماندار نہیں رہا ہے بسپا سپریمو نے ایک بار پھر سے بیلٹ پیپر سے چناو کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ سال میں ای وی ایم سے ہونے والے چناو کو لے کر لوگوں میں آشنکائیں ہیں ایسے میں چھوٹے بڑے چناو سیدھے بیلٹ سے کرائے جانے چاہیے پارٹی مایوٹی کے جنم دن کو جنگ کلیان کاری دیوز کے طور پر منا رہی ہے اب بھاچپا بھی آرکھن کے حق کو مار رہی ہے اس سے یوپی نکائے چناو بھی پربھاویت ہو چکا ہے سپا نے بھی اتی پچھڑ کو ادھیکار نہ دے کر چھلا ہے